یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ جو لیفٹی حضرات ہوتے ہیں جن کو عام طور میں شاید خبو کہا جاتا ہے کرکٹ کھیلنے کی زبان میں جو الٹے ہاتھ سے زیادہ کام ان کو کرنے کے عادت ہوتی ہے بنیزبت سیدھے تو ان کا دیریکشن چینج ہوتا ہے الٹے سے سیدھے کام والے الٹے تو ایسی صورت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بے دھیانی میں سیدھے ہاتھ سے استینجہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو سیدھے ہاتھ سے استینجہ بے خیالی کے اندر کر بیٹھتے ہیں تو ان کے لئے کیا معاملہ ہے تو اصل میں اگر ہاتھ کے اندر الٹے ہاتھ میں کوئی اجر موجود ہو کوئی ایسی مجبوری ہو مثال کے طور پر پٹی فریکچر یا دوسرا کوئی معاملات کوئی زخم کے جس میں پانی نقصان دیتا ہو ان ساری مجبوریوں کے تحت تو سیدھے ہاتھ سے استینجہ اگر کیا جائے گا تو وہ بے کراہت ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بندہ سیدھا سے استینجہ کرتا ہے تو یہ مقروع تحریمی ہے یعنی اس بندے کو گناہ ملے گا کیونکہ صحیح حدیث کے اندر اس سے حضور پاک نے ممانعت فرمائی ہے اس صورت میں تو وہ اس دائرے کے اندر نہیں ہے اس سے بری ہے ورنہ یہ کہ اگر سیدھے ہاتھ سے استینجہ کیا جائے گا تو یہ گناہ ہے بندہ اگر ایسا جان پوچھ کے کرتا ہے تو بندہ گناہ گار ہے اس کو توبہ کرنا بھی ضروری ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے مرد ہو یا خاتون کے استینجے کو سیدھے ہاتھ سے نہ کیا جائے اور اکثر یادت لوگوں میں ہوتی تو نہیں ہے لیکن کچھ میں یادت ہوتی ہے کہ جو لیفٹی قسم کی لوگ ہوتے ہیں ان میں عادت اکثر ہوتی ہے کہ وہ بے خیالی میں سیدھے ہاتھ سے استینجہ کرتے ہیں تو شریعت نے اس کو ناجائز اور گناہ کا کام قرار دیا تو اس سے پریض کرنا چاہیے اور الٹے ہاتھ سے استینجہ کرنے کی عادت بنانے چاہیے اور بچوں کو بھی اگر دیکھیں کہ وہ استینجہ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں چھوٹے بچے تو ان کو بھی ابھی سے بچپن سے عادت بنائے ان کو ٹوکے اور یہ چیز سکھانی چاہیے اس تینجہ جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کیا جاتا ہے